اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئے سٹورزم ملتی رہے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کی روشنی میں اس وقت تک یہ واضح ہو چکا تھا کہ میں نے اپنے اور غزالہ کے لیے ایک کمرے کا انتخاب کر کے سب سے بڑی غلطی کی تھی مجھے اس سے دور رہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میرے اور اس کے نام پر الگ الگ کمروں کی بوکنگ ضروری تھی تاکہ کوئی اجنبی محض ہوتل کے ریکارڈ پر سرسرین نظر ڈال کر میرے اور اس کے درمیان کسی تعلق کے بارے میں نہ جان سکے میری وہ پشیمانی اور خیال آرائی بہت زیادہ بعد از وقت تھی تیر کمان سے نکل چکا تھا اور مجوزت کے نتائج کا سامنا کرنا تھا انیل بسواز کا نام میرے وجود میں تلخیاں کھول رہا تھا کراچی چھوڑنے سے پہلے مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ پاکستان کی سرزمین پر ہونے والی ساری ریشہ دوانیوں اور دہشتگردیوں کے پیچھے انیل بسواز کا ذہن کار فرما تھا وہ راگ پاکستان ونگ کا سربراہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سب سے بڑا دشمن تھا ہم تھی نو اس فتنے کو اسی کے وطن کی سرزمین پر کچلنے کا عظم لے کر لاہور سے نکلے تھے لیکن یہ ہمارے مقدر کی ستم ذریفی تھی کہ ایک ذرا سی پھول کے نتیجے میں ہم اس تک پہنچنے سے پہلے اس کے پھیلائے ہوئے ایک بیانک جال میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے تھے خطرات کے محے بادل میرے اور غزالہ کے سروں پر سایہ فگن تھے ویرہم سے الگ تھی اور اس خطرے سے بچی ہوئی تھی اس نے بظاہر پوری کامیابی اور صفائی سے انسپیکٹر ڈیوٹ کو موت کے گھارٹ اتار دیا تھا ہم ایک بھارتی چیونٹی کو بھی نہیں مار سکے تھے اور دل دل میں جا اترے تھے اس موڑ پر پہنچنے کے بعد مجھے اندازہ اور راہ تھا کہ میرے ساتھ بہت منعظم اور سازچی انداز میں کھیل کھیلا گیا تھا سارا کھیل رینہ کا تھا یوکہ سین اور بگڑی ہوئی رئیس سادھی کے روپ میں مجھے اپنے دام میں علچانے میں کامیاب ہوئی تھی اس کے ساتھ گزارے ہوئے رنگین و سنگین لمحے ایک تصویری فیتے پر محفوظ تھے ناغر دھونس اور دھمکی کے ذریعے میرے فنگر پرنٹس لے چکا تھا ملاقات کے روپ میں اگلے روز دو بجے مجھے انیل بسواز کے سامنے پیش ہونا تھا مجھے توقع تھی کہ اس مجفزہ ملاقات یا پیشی کو یقینی بنانے کے لیے انڈین سیکرٹ سروس والوں نے میرے گرد اپنا گھیرہ تنگ کر دیا ہوگا تاکہ میں ان کی آنکوں میں دھول جھوگ کر کہیں روپوشی نہ اختیار کر سکوں رینا نے مجھے ایسی کسی کوشش کے سنگین نتائج سے آگاہ ضرور کر دیا تھا لیکن ضروری نہیں تھا کہ پرانی گاڑیوں کا ایک خوفزدہ پاکستانی تاجر اس آگاہی کو کوئی اہمیت دے تھا راوالے اسی امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے بات شروع ہو گئی ہے تو اب اپنی انجام تک ضرور پہنچے گی میں نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میرا مشورہ یہی ہے کہ زیادہ نہ سوچو کل دو بجے انکل سے مل لو رام بھلی کرے گا رینا نے گہری سنجدگی سے مجھے مشورہ دیا دیکھو رینا اب تک تم بہت کچھ بتا چکی ہو میں عام لڑکیوں کہ ہاں تم بے وکوف بن جانے والا آدمی ہوں مگر آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرا والوں کے چکر میں پھنس کیا ہوں انہوں نے میری اور تمہاری ویڈیو فلمیں بنا لی گئے اب وہ مجھے بلیک میل کریں گے کہ میں ان کے لیے کام کروں پاکستان سے غداری کروں ان کا جاسوس بن جاؤں یہ سب کروں تو ٹھیک ہے پاکستان والے کبھی نہ کبھی مجھے پکڑ کر جیل میں سڑا دیں گے نہ کروں تو تمہارا انکل مجھے مروا دے گا یہ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ مارنے والا آدمی نہیں ہے رینا نے میری بات کاٹ کر اسرار کیا تم میری بات ہی نہیں سمجھ رہے اس کے ریکارڈ کی سوئی ایک ہی جگہ پھنسی ہوئی تھی میں نے بھی اسے مزید بودھنے کا موقع نہیں دیا ترمیان میں بول پڑا تم خود کو سیکرٹ ایجنٹ کہہ رہی ہو اور مجھے الٹی پٹی پڑا رہی ہو مجھے تو اب یہ فکر ہے کہ میں نے پاکستان جا کر انکل کے بتائے ہوئے کام شروع کیے تو پاکستان کی ایجنسیوں سے کب تک بچا رہوں گا بھارت کی طرح وہاں بھی غدداری کرنے والوں کا حشر بہت خراب ہوتا ہے اس کے چہرے پر تمانیت کا ایک گہرا رنگ آ کر گزر گیا وہ بے پروائی سے بولی مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم نے ٹھیک فیصلہ کر لیا ہے اور اب ایک کی رخ پر سوچ رہے ہو یہ غدداری بدداری کچھ نہیں ہوتی جو لوگ دال چاول آٹے اور گھی تیل میں ملاوٹ کرتے ہیں وہ سب سے بڑے غددار ہوتی ہیں ان کو کوئی گالی تک نہیں دیتا لوگ پیٹ پیچھے باتیں بناتے ہیں سامنے ان کی عزت کرتے ہیں اور اگر کوئی ایک آدھ کاغذ ادھر ادھر کر کے اپنی روزی کماتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے مجھے دیکھو بتاؤ میں کہاں سے گھز گئی میرا کیا بگڑا میں پچھلے مہینے اپنی ماں سے ملنے گئی تھی تو سارے رشتہ دار مجھے دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہہ رہے تھے کہ مجھے دہلی کا پانی خوب راس آیا ہے میری اوپر جوبن ٹوٹ کر برس رہا ہے یہ سب پیسی کی برکت ہے جو مجھے آسانی سے مل رہا ہے پہلے ہم سب فاکوں سے مر رہے تھے تو کوئی ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی نہیں پوچھتا تھا تم نے انکل کی بات مان لی تو تمہارے دن پھر جائیں گے تمہارے بات اور ہے میں نے خرسی کو پوچھ سے ٹیک لگا کر سگرٹ کا دھوہ فضاء میں بکیرت ہوئے جواب دیا تم میرٹ سے دہلی آئیں تو ایک معصوم لڑکی تھی دہلی سے میرٹ لوٹی تو عورت بن چکی تھی یہ تجربے اور من کی تھنڈ کی رونک ہوتی ہے جو عورت کے چہرے پر برستی ہے لڑکا مرد بن کر بھی فکر مند رہتا ہے اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی مخمور آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ کر پوچھا تم سچ کہتے ہو من کی تھنڈک کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے تم سے ہونے والی پرسوں کی ملاقات میرے دل میں ایک کسک بنی ہوئی ہے مگر آئی تمہاری نظریں کچھ بدلی ہوئی سی ہے جس وقت تم نے ناغر کے ساتھ اس کمرے میں قدم رکھا خرابی کا آغاز ہو گیا تھا تمہارے زبان سے پرسوں کی باتیں سن کر مجھے اپنے اوپر غصہ آرائے کہ میں اسی وقت تم کو کیوں نہیں سمجھ سکا اب مجھ سے کسی اور ہماکت کی توقع نہ رکھو تم نے کافی باتیں کر لیں یا سروانگی کی تیاری کرو میں اس وقت واپس ہستل گئی تو مزاک بن جاؤں گی اس نے افسردگی سے بات آگے بڑھائی میں رات گئے لوٹنے کے ارادے سے آئی تھی لڑکیاں رات گہ رہی ہیں انہیں سے پہلے گھر لوٹ چائیں تو سب سک کا سانس لیتے ہیں میں نے چھوٹ کی یہ گھر والوں کی باتیں ہیں ہم سب دربدر ہیں باہر گزارا ہوا وقت ہمارا رتبہ بڑھاتا ہے نہیں رینا سوری میں نے سختی سے کہا تمہیں ابھی اور اسی وقت جانا ہوگا تاکہ میں سکون سے کچھ سوچ سکوں میں تمہارے سوچ میں رکاوٹ نہیں ڈال رہی تم اپنے کمرے میں جا کر خوب سوچو مجھے یہاں پڑا رہنے تو جب رات خوب گہری ہو جائے گی تمہیں چابی کاؤنٹر پر دیکھ کر خاموشی سے واپس چلی جاؤں گی تم آج کی رات کے لیے کمرے کا کرایا دے چکے ہو کرایا دینے یا نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارا انکل میرا یہ نقصان پورا کر دے گا مگر تم چلی جاؤں کیونکہ یہ کمرہ میرے نام پر ہے میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ مجھ سے جان چھوڑانے کے بعد تم اپنا دل بہلانے کے لیے کسی اور کو یہاں پھانس لاؤ مزر اس کی آواز میں کرب اور شکوا ہو مڑایا میں ایسی گئی گزری نہیں ہوں وعدہ کرتی ہوں کہ ایک بار اس کمرے سے قدم باہر نکالا تو دوبارہ اندر نہیں آؤں گی پس مجھے چند کھنٹے یہاں گزار لینے تو میں نے بس لمحہ بھر کے لیے سوچا پھر کار ٹھیک ہے میں تمہیں بارہ بجے تک کا وقت دیتا ہوں میرے فیصلے کی وہ تبدیلی مسئلہت امیز تھی میرے اور اس کے درمیان بگاڑ پیتا ہو چکا تھا لیکن اس بگاڑ کا ایک حد سے تجاوز کرنا میرے لیے سودبہ نہیں تھا اس کا ذریعہ نل بسوات سے پہلی ناغذیر ملاقات کے بعد میں اس کے بارے میں کوئی آخری فیصلہ کر سکتا تھا وہ تیزی سے جھکی اور میرے کچھ سمجھنے سے پہلے اس نے میری داہینی ہتھیلی کے پوشت چوم لی اوہ تم کتنے اچھے ہو میں بہت برا ہوں اپنے جلد پر اس کے گداز ہونٹوں کا سلکتاوہ لمس محسوس کرتے ہی میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا مجھے بہلانے فسلانے کی کوشش مت کرو تم ایک مقصد کے تحت مجھ سے ٹکرائی تھی اسی تک محدود ہو آگے مت بڑھو مقصد لے کر ضرور آئی تھی لیکن تم نے میرے دل کو کھائل کر دیا جی چاہتا ہے تم کو دیکھتی رہوں تم سے باتیں کرتی رہوں یہ شراب کا اثر ہے میں نے اس کا مذہب کا اڑایا نشہ اترے گا تو تمہارا دل انکل سے باتیں کرنے کو چاہے گا میرے ساتھ یہ اداکاری مت کرو اور اتنا بتاتو کہ کل دو بجے مجھے انیل بسواس کے پاس لے جانے کے لیے ناغر کے علاوہ اور کتنے آدمی اپنے ساتھ لاؤ گی تم زبان کے بہت کڑوے ہو بولتے ہو تو دل کو چیر کر رکھتے تھی ہو کل میں ایک بجے اکیلی آؤں گی اور لابی سے تمہیں انٹرکام پر بتاتوں گی اس نے دل گرفتہ آواز میں کہا کلتے میری ہے کہ تمہاری ذات کے جادو میں آ کر میں نے تمہیں ہر بات سچ سچ بتاتی کچھ دیر کے لیے مجھے بھی شبا ہوا کہ وہ مجھ سے سچ بول رہی تھی لیکن اس کا ہر سچ مجھے یہ احساس دلانے کے لیے تھا کہ میں بری طرح اس کے چنگل میں پھنس چکا تھا وہ صرف اور صرف ایک بات سے خوفزدہ تھی کہ میں کلاسیکل ڈانس اکیڈمی کی اصلیت سے واقف ہو چکا تھا وہ دیلی کے تفریح علاقوں میں دل پھینک پاکستانی سیاہوں کی تلاش میں بٹکنے والی راہ کی ایک کال کرل تھی اس کے لیے کال کرل کی اسطلاح اس مفہوم میں غلط تھی کہ اسے اس کے گاہک نہیں بھولاتے تھے وہ خودی موضوع شکار کی تلاش میں ماری ماری پھرتی تھی وہ اس کی مستقیل ڈیوٹی تھی جس کے لیے راہ والے اسے کلاسیکل ڈانس اکیڈمی کے فنڈ سے بھاری مہانہ مشاہرہ دیتے تھے اصلیت کھل جانے کے بعد میری نظروں میں اس کی ذرہ بھی وقت نہیں رہ گئی تھی میں نے اس کی جذباتی شکایت پر ذرہ بھی دھیان نہیں دیا کرسی چھوڑ کر سرد مہری سے ہاتھ میں لیا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا رینا عجیت رائے سے میری پہلی ملاقات کا اختتام بہت امید افضا اور سنسنی کیس تھا یوں محسوس ہوا تھا جیسے میں کسی رد و قد کے بغیر بہت آسانی سے انیل بسواز تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا مگر دوسری ملاقات نے اس خوش فہمی پر پانی پیر کر مجھے سنگین اندیشوں میں مفتلا کر دیا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں راہ والوں کے بچھائے ہوئے جال سے کیسے نکل سکوں گا اس شکر میں پڑھنے کے بعد انیل بسواز کے خلاف کاروائی کا امکان مادوم ہوتا نظر آ رہا تھا میں نے اوپر پہنچ کر اپنے کمرے کے دروازے پر دستک دی وہ انداز مخصوص اور تیہ شدہ تھا غزالہ نے فوراں ہی دروازے کا کفل کھول دیا دروازہ کھلا تو اس کی آنکوں میں حیرت تہر رہی تھی میں نے مسکر آتے ہوئے اس کو رکسار کو چھیڑا اور اندر داخل ہو گیا اسے سات بجے آنا تھا اور آپ آٹھ بجنے سے پہلے لوٹ آئے کیا رینہ نہیں آئی غزالہ اپنے تجسس پر زیادہ دیر تک کابو نہیں رکھ سکی وہ سات بجے ہی آئی تھی ابھی کمرے میں پڑی اینٹ رہی ہے میں کام کی باتیں کر کے لوٹ آیا میں یہ کہتا ہوں وہ تکے ہوئے انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا مجھے حیرت ہے کہ اس نے اتنی آسانی سے آپ کو واپس لوٹنے دیا غزالہ نے عجیب سے مسکرات کے ساتھ کہا میرا خیال تھا کہ وہ آزاد خیال ہو رہت ہے آپ کو روک لے گی اور میں ساری رات انگاروں پر لوٹتی رہوں گی میں نے محبت اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا مجھے ہمیشہ تو مارے جذبات کا احساس رہتا ہے پچھلی بار وہ اچانک مجھ سے ٹکرائی تھی آج میں زینی تیاری کے ساتھ اس سے ملاتا مگر آج کی ملاقات اس اعتبار سے مایوس کن تھی کہ وہ مجھے گھیر چھکی ہے اس کے ساتھ کوئی قدعور اور دروش دروش شخص بھی آیا تھا غزالہ کے استعائی طلب سوال نے مجھے حیران کر دیا تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے بے ساختہ پوچھا میرے ذہن میں اس طرحی طور پر اس چوبے نے سر اُبھارا تھا کہ میرے روانہ ہونے کے بعد وہ چھپ کر کہیں سے نگرانی کرتی رہی ہوگی رینہ اور ناغر کے میرے پاس پہنچنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں لوٹ آئی ہوگی آپریٹرز پر گوپال کی کال آئی تھی غزالہ نے سادگی سے جواب دے کر مجھے دیلی دل میں شرمندہ کر دیا وہ بتا رہا تھا کہ آئی رینہ را کے ایک بہت خطرناک ایجنٹ کے ساتھ ہوتل پہنچی ہے اس کے عزائن نیک نظر نہیں آتے آپ اس سے بات کر لیں وہ بہت فکرمند تھا غزالہ کے ذہن میں ترجیحات بہت واضح تھی اس نے میری اور رینہ کی ملاقات کی تفصیلات کریدنے کے بجائے گوپال کی کال کے بارے میں بتانا ضرور سمجھا تھا اور یوں موضوع سخن یکا یک ہی تبدیل ہو گیا تھا میرے ذہن پر اول خان سوار تھا کیونکہ سات بجے کراچی سے اس کی فون کال آنی تھی اول خان سے وہ پروگرام تہہ ہونے کے بعد رینہ نے بھی ملاقات کے لیے وہی دن اور وقت دے دیا تھا سات بجے اول خان کا فون آیا تھا کیا کہہ رہا تھا وہ فون آیا تھا وہ بہت فکرمند تھا یہاں کام کرنے والے پاکستانی سیکرٹ ایجنٹ حالات اور واقعات کو جس نظر سے دیکھتے ہیں اس کے مطابق اپنی خفیہ ریپورٹیں اسلام آباد بھیجتے ہیں وہ بتانے لگی وہ جاننا چاہتا تھا کہ ویرہ کو ستانے والا انسپیکٹر ڈیویڈ پوری سرار طور پر کیسے مارا کیا دنیا بہت زیادہ سکڑ چکی ہے ذرا سی دیر میں حقائق پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں ویرہ کی وہ حرکت بہت خطرناک تھی ویرہ اپنا راگ علاپ چکی اپنے بلا وجہ اسے اپنی جان کا روغ بنا لیا ہے غزالہ کے لہجے میں ہلکی سی ترشی اترائی تھی یہ دہلی پولیس کی ناہلی ہے کہ وہ اندھیرے میں بھٹک رہی ہے جب انہیں ویرہ سے تفتیج کا خیال نہیں آیا تو آپ کو راول خان کو کیوں تشویش ہے تشویش نہیں بس تھوڑا سا کلک ہے کہ اس نے ہاں میں اعتماد ملی ہے بغیر اندھے کوئے میں چلاک لگا تھی وہ یوں بچی ہوئی ہے کہ ایک پولیس افسر صبح سے شام تک دسیوں خطرناک ملزموں اور مجرموں سے ملتا جلتا ہے اس بھیڑ میں کسی کو ویرہ کا خیال نہیں آیا ورنہ وہ اب تک ہے پسے زندہ ہوتی بہرحال تم ٹھیک کہہ رہی ہو وقت گزر گیا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے خامس پر اپنا سر نہیں کپانا چاہیے وہ آپ کی سرگرمیوں کے بارے میں بھی جاننا چاہ رہا تھا دس بجے دوبارہ فون کرے کہا غزالہ نے بتایا وہ حمک اور جذباتی آدمی ہے میں نے اسی لحاج میں کہا خدا کے پناہ اول خان آخر کیا چاہتا ہے وہ مخلص دوست ہے آپ کی خیریت کے سیوا اور کیا چاہ سکتا ہے غزالہ مجھے چڑھانے والے انداز میں مسکر آئی آپ کے سارے خیرخواہ ایسے ہی ہیں وہ پاکستان میں رہ کر آپ کے گم میں گھلا جا رہا ہے ویرہ آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے دم چھلے کی طرح لگی لگی یہاں آپ پہنچی ہے اور اب البرٹو جیسے سادہ لو اتالوی نوجوان کو اپنی فیاضیوں سے بہرہ بر کر رہی ہے ایک آپ ہے کہ ان کے جذبات کا اعترام کرنے کے بجائے ان پر غصہ دکھا رہے ہیں اس کے موڑ میں وہ تبدیلی اچانک رونما ہوئی تھی میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا بس خوش منع نگاہوں سے اسے گھور کر رہ گیا میرے لئے گوپال زیادہ اہم تھا کیونکہ وہ دہلی میں تھا اور مقامی حالات سے خاصہ بھا خبر بھی میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اور اس کے آدمی میری فکر نہ کریں اپنی ذات کے بارے میں میری بے پروائیانہ ہدایت کو نظر انداز کر کے وہ اپنے بڑوں کے احکام پر عمل کر رہے تھے ان کے لئے میں وی آئی پی کا درجہ رکھتا تھا غنیمہ یہی تھا کہ وہ میری نظروں سے دور رہے کر میری حفاظت کر رہے تھے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان دوگوں کو اس بارے میں مزید کوئی ہدایت دھوں گا نہ تاقید کروں گا کمری کے دروازے کا کفل چیک کر کے میں نے آپریٹس سنبھالا اور گوپال سے رابطہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا عابد علی عرف گوپال شاید کہیں پھنسہ ہوا تھا میں نے اس کے جی ٹو کے پاسورٹ پر اس کے لئے وقفے وقفے سے تین پیغام نشر کیے مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا میں نے اپنی کوششیں ترک کر دیں مجھ امید تھی کہ وہ موقع پاتے ہی پہلی فرصت میں مجھ سے رابطہ کرے گا یہی ہوا چند منٹ بعد اس کی کال آ گئی وہ کسی ایسی کھلی جگہ پر تھا جہاں اپریٹس نکالنا بھی مشکل تھا اس نے ایک گوشہ آفیت میں پہنچنے کے بعد ایک کھلا پیغام نشر کیا تھا کیونکہ اسے کال کا سگنل ضرور مل چکا تھا لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ ولی رام سنیل اور مجھ میں سے کس نے اس تک پہنچنے کی کوشش کی تھی جی ون کارنکر میں نے ہلکہ ریڈی آئی شور میں اس کی آواز سننے کے بعد کہا میں تمہیں تلاش کر رہا تھا اس سے پہلے مجھے تمہاری فکر تھی اس وقت تم کہاں ہو میرے آواز سنن کر اس نے متجسس لہجے میں پوچھا اپنے کمرے میں ہوں اور خائریت سے ہوں ناگر چند منٹ بعد ہی وابس جلا گیا تھا وہ لڑکی زہریری ہے تم اس کی معصومیے سے دھوکہ کھا گئے تمہارے ساتھ کوئی بہت خطرناک داؤ کھیلا جا رہا ہے مجھے معلوم ہے میں نے پھرسکون رہتے ہوئے جواب دیا ہم دشمن تک پہنچنے کی فکر میں تھے کام شاید آسان ہو جائے گا تم چیف ہو میں تمہارے تجزیہ سے اختلاف کرنے کی جرت نہیں کر سکتا لیکن رینہ کے ساتھ ناگر کی موجودگی کی خبر سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے میرے لیے تصور کرنا بھی محال ہے کہ دو بدترین دشمن ایک دوسرے کے سامنے سف آ رہا ہوں اور یہ سمجھ لیا جائے کہ ان میں سے کوئی ایک غافل ہوگا وہ لوگ غافل نہیں بہت ہوشیار ہیں مگر پوری طرح بخبر نہیں ہے میں نے بے پروائی سے جواب دیا تم کیا کہنا چاہ رہے ہو اس کے آواز سے الجن مترشہ تھی وہ اپنی دانیس میں مزرخان نامی پاکستانی کو اپنا آلکار بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں مزر کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک غیر لڑکی کے ساتھ کوٹل کے کمرے میں ٹھیرا ہوا ہے پولیس چیکنگ کے دوران میں یہ بات بھارتی حکام اور راوالوں کے علم میں آ چکی ہے شاید تمہاری یہ بات درست ہو میرے جواب سے اس کی الجن پوری طرح دور نہیں ہو سکی رینہ عام طور پر رنگین مزاج پاکستانیوں کے گرد منڈلاتی ہوئی دیکھی جاتی ہے یہ بات ابھی میرے ذہن میں آئی ہے ورنہ پہلے ہم اسے راہ کی ایک عوباش کارکن سمجھتے تھے یا بتاؤ کہ ناغر کو دیکھ کر تم یا تمہارے آدمی اتنے پریشان کیوں ہو گئے تھے وہ اپنے ساتھیوں میں خونی بھیڑیے کے نام سے مشہور ہیں اس کا تعلق راہ کے کمانڈوز گروپ سے ہے یہ گروپ بلیک کیٹس کہلاتا ہے اس کا آنہ خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھا وہ تم سے ملا تھا یا باہر ہی سے واپس لوٹ گیا کپال اس کے بارے میں بہت زیادہ متجسس تھا غزالہ میری قریب کھڑی بہت توجہ سے دو طرفہ گفتگو سن رہی تھی کیونکہ اس وقت تک میرے اور اس کے درمیان اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی وہ آیا ملا اور چلا گیا میں نے اپنے فنگر پرنٹس کا تذکرہ دانستہ گول کر دیا ویڈیو فلم بیرحال شجر ممنوع تھی اس کے دہائیور زدہ آواز ابری اس کے آنے کا مقصد کیا تھا رینا چارے کے طور پر استعمال کی جانے والی ایک معمولی رڑکی ہے ناغر اپنے بڑے کی نمائنگی کر رہا تھا مجھے کل دو بجے انکل سے ملنا ہے اوہ کل دو بجے لیکن وہ تم سے کیوں ملنا چاہتا ہے ناغر سے تم نے کچھ تو پوچھا ہوگا وہ مجھے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرے گا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مجھے اپنا عالی کار بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں انہیں بھنک بھی مل گئی کہ تم کون ہو تو معاملہ اچانک بہت سنگین ہو جائے گا میں اپنے مرضی سے اس کے پاس نہیں جا رہا وہ لوگ خود میری طرح متوجہ ہوئے ہیں اس ملاقات سے بچنے کی کوئی محفوظ صورت ہو تو مجھے بتاؤ میں پورے خلوص سے اس پر عمل کروں گا میں نے پورے نیک نیتی سے کہا میں اس ملاقات میں شامل خطرہ سے پوری طرح آگا ہوں آج پانسہ بالکل پلٹ چکا ہے اس کی سپاٹ آباز آئیں ناغر کے سامنے آنے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ راوالے تمہاری ذات میں گیری دلچسپے لے رہے ہیں اس کا دوسرا سبوز یہ ہے کہ کل انل سے تمہاری ملاقات تہہ ہو چکی ہے یہ راہ کا گھر ہے وہ یہاں ہزار پابلا کی طرح ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اگر انہوں نے تم کو تھاک لیا ہے تو تم انہیں جل دے کر کہیں بھی نہیں جا سکو گے وہ اپنے منحرفین کو بہت برہمی سے کچل ڈالتے ہیں میں خود بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں اسی لئے میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنی کا فیصلہ کر لیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی ہوتل سے نکاس کے راستوں کی نکرانی ہو رہی اور میں ہوتل سے نکلوں تو میرا پیچھا کیا جائے کہیں نکل بھاگنے کی کوشش کروں تو وہ مجھ روکتے تم واقعی بہت جلد صحیح نتائج اخذ کرتے ہو مجھے یہی سب خیالات پریشان کر رہے ہیں مگر میں یہ بات دوراتے ہوئے اچ کچھا رہا تھا کہیں تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں تم پرہاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہوں میں اتنا نادا نہیں ہوں تمہارے نیک نیتی پر مجھے پورا یقین ہے شاید انسپیکٹر کی موت کے بارے میں تمہارے کچھ تحفظات ہیں میری آخری سوال پر وہ چونک پڑا نہیں تو تم یہ خیال کیوں آیا یہ مقامی نویت کا ایک واقعہ تھا اس کی باز گشت اسلام آباد اور کراچی میں سنائی دے رہی ہے تم خود سوچو وہ برسوں سے یہاں کام کر رہا تھا اس کی بندماشیاں اور چیرہ دستیاں کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی وہ عورتوں کا رسیہ تھا اس کی افسروں کو بھی معلوم تھا کہ وہ اکیلی گھومنے والی مجتبہ غیر ملکی لڑکیوں سے اپنا خراج وصول کرتا تھا مگر اس کی مجموعی کارکرتگی کی بنا پر اس کی ایسی عرکتوں سے چشم پوشی اختیار کی جاتی تھی پھر یہ کیسے ہوا کہ ایک رات اس نے ان پر ڈورے ڈالنے کی ناکام کوشش کی اور اگلی شام وہ مارا گیا تو کیا تم میں ان پر کسی قسم کا شبہ کر رہے ہو میں نے چکتے ہوئے لہجہ میں براہ راست سوال کر ڈالا اس پر شبہ نہیں ہے وہ جلدی سب ہو رہا بس یہ ڈر ہے کہ اس واقعے اس کی پوزیشن مخدوش ہو گئی ہے اور تم نے اپنی ریپورٹ میں بھی یہ اندیشہ ظاہر کیا ہو گا میں نے پوچھا ہاں وہ میرے شبہ کی تاہید کرنے پر مشبور تھا ہم جو کچھ دیکھتے سنتے اور محسوس کرتے ہیں اسے آگے بڑھا دیتے ہیں اپنی ریپورٹ بھیجتے ہوئے تم نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ تفتیشی افسران ان خطوط پر نہیں سوچ رہے ہیں وہ کچھ مجتبہ افراد کو حراست میں لے چکی ہیں یہ پولیس کا روایتی طریقہ اکار ہے اکثر وہ سوسط رفتاری سے پیش قدمی کرتے ہیں کوئی معاملہ ان کے ریکارڈ پر زندہ ہو تو وہ دس برس بعد بھی بال کی خال نکالنے بیٹھ جاتے ہیں مجتبہ افراد سے پوچھ کچھ میں ناکامی کے بعد وہ کسی بھی وقت تفتیش کا رخ بدل سکتے ہیں میں نے اس کی بات پر غور کیا تو اس میں وزن تھا میں نے پوچھا پھر تمہاری کیا تجویز ہے ان کو یہاں سے لوٹ چانا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ تفتیش کی زد میں آئے اسے یہاں سے نکل چانا چاہیے وہ نوے دن کا ویزا لے کر آئی ہے چند روز بعد واپسی اسے بلا وجہ شبہت کے زد میں لے آئے گی واپسی کے لیے بیماری کا عذر سب سے مضبوط ہے ویسے بھی کسی جواز کے بغیر کسی سیاہ سے پوچھ کچھ نہیں ہوتی خاص طور پر واپس جانے والوں کی زیادہ جانج پر تال نہیں ہوتی وہ آج کل میں آرام سے نکل سکتی ہے خطرات سے لڑنے کے بجائے انٹالنا زیادہ بہتر ہوتا ہے تمہارا مشورہ مناسب ہے میں نے پورخیال انداز میں کھا